نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نکس نے نواز میں ہوں آپ کے ساتھ اکاس ترویدی ودان سبا چناف کو لے کر ایک بار پھر سے اکلیش یادف کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کو لے کر چرچہ تیج ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کل مدی پردیش میں پرس کانفرنس کر رہے اکلیش یادف کے پاس اچارک ایک وقتی پہنچتا ہے کہا جا رہا تو وہ ایک وقتی پترکار ہے لیکن جس طریقے سے اکلیش یادف کے قریب جا کر انچائی حرکتہ کرنے کی کوشش کی اس سے کہیں نہ کہیں سباک کی گنجائز بڑھتی ہے کہ اکلیش یادف کو خطرہ ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں ان کے ہی پارٹی کے نیتا نے ان کی سرکشہ کی مانگ کو لے کر ایک بار پھر سے چرچہ تیج کر اور لگاتار ان کا کہنا ہے کہ اکلیش یادف کو سرکشہ دین چاہیے جس قدر وہ مدی پردیش اور ان راجو پر اپنی چناوی پرکریہ کو لے کر اس وقت حاوی اور لگاتار وہ چناو میں اپنی جو ہے پرس کانٹنس کر رہے ہیں یا ترائے کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کی جان کو خطرہ بتایا جا رہا ہے اور ان کی سرکشہ کو لے کر ایک بار پھر سے جو معاملہ ہے وہ تیج ہو گیا ہے وہی ان کے نیتا کا کہنا ہے کہ جب ایک پترکار کی بھیج میں لوگ اس پرکار جا کر بیٹھ سکتے ہیں تو آنے والے سمیں پر ان کے اوپر اور بھی حملے ہو سکتے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہا نیتا نے آپ کو دی سنیے ذرا تیکیہ آدھڑنی اکلیش یادو جی مد پردیش میں چناؤ پرچار کر رہے ہیں بھاری جن سمرتن آدھڑنی اکلیش یادو جی کو مل رہا ہے سماج ودی پارٹی کو مل رہا ہے آج جب وہ پریش وارتہ کر رہے تھے ایک پترکار کے بھیج میں اپرادی کرسم کا بھیجتی آدھڑنی اکلیش یادو جی کے قریب آنا چاہ رہا تھا یہ آدھڑنی اکلیش یادو جی کی سرکشہ میں بھاری چھوک ہے سماج ودی پارٹی مدھ پردیش کی سرکار سے اس پورے گھٹنا کی جاز کی مانگ کرتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کیند اور رائے سرکار سے آدھرنی اکھلیش یادو جی کو سرکشہ دینے کی مانگ کرتی ہے سنا آپ نے درش کو دیکھا جس پرکار سے اکھلیش یادو لگا تار چناؤ پر جار کر رہا ہے اور ایسے میں ایک نیتا کا بیان آتا اور نیتا اپنے بیان پر کہتے ہیں کہ اکھلیش یادو کو خطر ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں اکھلیش یادو کی سرکشہ کو لے کر ایک بار پھر سے معاملہ تیج ہو گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اکھلیش یادو کو ابھی بڑی سرکشہ کی ضرورت ہے اب درش کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار اکھلیش یادو کو وہ سرکشہ ملتی ہے یا پھر جو نیتاؤں نے بیان دیئے وہ محض ایک بات رہی اور محض ایک بھاشن کے طور پر انہوں نے یہ بات کہہ دی اس پورے مجھے پر آپ نے کیا رہا رکھتے ہیں نیچے کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا فیلال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام کبروس جھوڑ رہنے کے لئے دیکھتے رہے نکس ہوئے نواز